ایک بہت ہی قابل قدر ہستی سید علی گلانی صاحب کی حالی میں وفات ہوئی ہے اور فرینڈز آف کشبیر فورم نے یہ تازیتی ریفرنس اس حلسلے میں رکھا ہے میں شکر گزاروں اس فورم کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کیلئے کہا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے فورم کا تو نام ہی ایسا ہے کہ فرینڈز آف کشبیر تو کوئی بھی مسلمان ایسا ہونی سکتا جو نہ ہو چاہے وہ ایلو سی کے اس پار ہے اس پار ہے پاکستان میں بستا ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے اور ہر وہ انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے وہ بھی فرینڈز آف کشبیر فورم کا حصہ بلا شکر محترم سید علی گلانی صاحب کی جتنی بھی جدو جہد ہے ازادی کشبیر کے لیے اس کے لیے میرا خیال ہے چند گھنٹے نے کئی دن بھی ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں تو ہماری خیال اور ان کا اظہار کم پڑے گا اور ان کی شخصیت اس سے بہت بالاتار ہے بے شک ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ جیسے کہ ان کی رہلت ہوئی اور اس کے بعد بھارت کی حکومت نے ایک ناروہ سلوک اس وقت بھی جاری رکھا زندگی میں بھی وہ نظر بند تھے اور رہلت کے بعد بھی ان کی تدفین جو ہے اس کے جس طرح سے بھی ساری چیزیں ہونی چاہیئیں تھی وہ نہیں ہو سکی لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جیسے زندگی بھر انہوں نے جدو جہد کی اپنے کشبیر کو ازاد کرانے کی اور اتنی ان کی قربانیاں ہیں کہ ایک داستان ہے اسی طرح جب وہ دنیا سے گئے اور بھارت کی اس انتہا پسند حکومت نے جو کیا تو ان کا جانا بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امروک ہے اور جو شما کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جلائی اس کو روشن رکھنا ہے میرا خیال ہے انہوں نے تو اس کو جلائی اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ روشن ہی رہے گی کیونکہ وہ ایک ایسے ویجنری لیڈر تھے ایسے ان کا ایک نظریہ تھا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کی جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں اور ملا شبا انہوں نے بھی سالہ سال جس طرح سے کہ ایک جدو جہد ازادی کو زندہ رکھا اسی طرح انہوں نے اپنے اردگرد جو لوگ تھے ان کی تربیت کی اور آج یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کا نظریہ جو ہے وہ پنپراہ ہے ہر گھر میں نوجوان جو ہیں وہ ان کے عقائد کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں خواتین تیار ہیں بزرگ تیار ہیں بچے تیار ہیں تو بلا شبا ایک بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کا مشن ہوتا ہے اس کا جو بھی جذبہ ہوتا ہے وہ ان الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے اس طرح سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے کیونکہ جو بھی اس طرح کا مشن لے کر چل رہا ہوتا ہے اور ایک عام انسان بھی ہمیں اپنے اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ اگلہ لمحہ ہم موجود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو لہٰذا ہمارا وہ جو مقصد ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی رہتی ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور ان کے جانے کے بعد بلا شبا آپ سب کی میری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب ہم سب نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور اتنا کچھ وہ ہمیں دے گئے ہیں اتنا کچھ وہ خود کر گئے ہیں اور جانے کے بعد بھی اتنا کچھ ان کے جو تدفین کے وقت ہوا ہے میرا نکھ خیال کے تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش کرے گی میں بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ان کی کیا کیا جو ہیں زندگی میں چیزیں تھی جس طرح سے کہ انہوں نے اس مشن کو شروع کیا اس کو لے کے چلے کیونکہ اور بھی مقرنین ہیں انہوں نے بھی آ کر بات کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا جو ایک ذہن جس طریقے کے ساتھ سوچتا ہے میرے ایک بھائی یہاں پر پہلے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا آپ کے جائز تحفظات جو ہیں ان کو ایڈرس ہونا بہت ضروری ہے جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے سید علی گھلانی صاحب کی وفات کے ساتھ ہی سرکاری طور کے اوپر سوک کا اعلان پاکستان میں آزاد کشمیر میں کر دیا گیا تھا اور میں سمجھتی ہوں جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ سارے بہت خدوسے دل سے کیے گئے کیونکہ سید علی گھلانی اور ان کا مشن جو ہے وہ میں نے سمجھتی کہ وہ کسی کا نہیں تھا وہ ہم سب کا مشتر کا تھا اور جہاں تک جوائنٹ سیشن کی بات ہے وہ بھی ان پروسس ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی پالیمانی کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے اس کا پروپوزل بھی ڈسکس کی ہے اور باقی بھی حکومتی سطح کے اوپر جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ہونے کا جو امکان ہے اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہونے والی تھی تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں لیکن ہم تمام کشمیر کے لوگوں کی اور سید علی گلانی صاحب کا جو مشن تھا اس کی تب ہی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو تب ہی آگے لے کر چل سکتے ہیں جب ہمارے ہاں سے ایک آواز اٹھے ایک ہونے کی یک جا ہونے کی مستحقم ہونے کی قائد عظم محمد علی جناح ہمیں پاکستان بنا کر دے گئے زندگی نے ان کو اتنی محلق نہیں دی کیونکہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے لیکن وہ ہمیں تین چیزیں بتا کے گئے تھے یہی تین چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو آزادی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور آزاد ہونے کے بعد اس آزادی کے ساتھ زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف آزاد ہی ہونا ہے پھر اس مملکت کو چلنا بھی ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کے لئے یہ تین اصول جو ہمیں بابا قوم دے گئے ہیں ابھی میرے سے پہلے اشارت صاحب نے سید علی گلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی ساری زندگی میں بہت نظمہ ضبط تھا وہ بہت منظم کے تو آپ دیکھیں جن بھی بڑے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں یہی تھا کہ وہ اتحاد کی بات کرتے تھے وہ تنظیم کی بات کرتے تھے منظم ہونے کی بات کرتے تھے تو ہم جس بھی جگہ پر ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں ہم حکومت میں ہیں ہم سوشل ایکٹویسٹ ہیں ہم پوالیٹیشن ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم سوشل ویل فیر کرتے ہیں ہم استاد ہیں ہم جس بھی کپاسٹی میں ہیں کشمیر کے لیے ہماری آواز ایک ہے اور ایک ہی رہے گی ہمارا پیغام یک جا ہو کر جاتا رہے گا بھارت کی حکومت کے جو بھی یہ ہوچیت کنڈے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے رہیں گے اور آج ہر ہر بندہ گھر گھر تیار ہے کہ وہ علی گلانی صاحب کا پیروکار ہے اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گا پاکستان زندگ بات آزادی کشمیر بائند بات بہت رہے گا بہت رہے گا بہت رہے گا بہت رہے گا